نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے چیف جسٹس کو دھم کی کولم نگار ہے وجاہت مسود اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ خیر گزری کے ہمارے خستہ مکان کی بنیاد ابھی قائم ہے دیبار، دالان اور دریچوں کے دروبست میں تزلزل کے آثار بہرحال نمدار ہو چکے غیر ملکی قرض 130 ارب ڈالرز تک جا پہنچا جی ڈی پی کا کل حجم 340 ارب ڈالرز ہے گرمی کی شدت نے زمین و آسمان زیرو زبر کر رکھے ہیں ایسے میں بزلی کے ایک یونٹ کی قیمت 65 روپے کو جا پہنچی فی کا سامدنی 1680 ڈالرز ہے جو بھارت اور بنگلہ دیش سے بہت پیچھے ہے خیال رہے کہ بھارتی روپے میں ڈالر 84 روپے بنگلہ دیش میں 118 ٹکا اور پاکستان میں 289 روپے کے برابر ہے سال 2000 کے بعد پیدا ہونے والوں کو شاید معلوم نہ ہو کہ تمام تر اکھار پچھار کے باوجود 1998 تک بھارت اور پاکستان معاشی طور پر ایک ہی کیٹگری میں شمار ہوتے تھے بھارت ہم سے چھ گناہ بڑا ملک ہے اس صدی کے آغاز میں ہمارے ذر مبادلہ کے زخائر میں بھی کم و بیش یہی نسبت تھی جولائی دوہزار چوبیس میں بھارت کے ذر مبادلہ کے زخائر 670 ارب ڈالرز تک جا پہنچے ہیں اور ہم ابھی 14 ارب ڈالرز کے آس پاس مٹر گشت کر رہے ہیں اس میں کچھ حصہ سٹیٹ بینک اور نجزی بینکوں کے پاس ہے اور ادھار کے کچھ نمائشی زیورات کاروباری آرائش کے لیے سجائے گئے ہیں ہم نے گزشتہ پندرہ برس میں مدرسے کے طالب علموں کی طرح ہل ہل کر یہ سبق یاد کیا ہے کہ 2008 سے 2018 تک ہمارے ملک میں نامطلوب سیاستدانوں کی لوٹ مار کے بدترین سال تھے لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس دوران پاکستان کے جی ڈی پی کا حجم 200 ارب سے بڑھ کر 376 ارب ڈالرز تک جا پہنچا گویا تب ہماری معیشت کا حجم آج سے 36 ارب ڈالرز زیادہ تھا اس معاشی تباہی کا بوجھ غریب شہری پر لادا گیا ہے معیشت کی مبادیات کے مطابق اس معاشی بہران میں ایک قلیل گروہ نیک گنگا نہائی ہے گزشتہ چھ برس سے ملک بدترین سیاسی ادم استحکام کا شکار ہے 2018 سے شروع ہونے والے ناٹک کا ایک کردار ان دنوں جیل میں ہے اور کچھ کردار نیا چولہ پہن کر سٹیج پر مقالمے بول رہے ہیں پس منظر میں یونانی تمثیل کے کورس کی صدا مسلسل سنائی دے رہی ہے اس اندر سباہ میں کچھ مسخرے بھی وقفے وقفے سے تماشائیوں کی دل بستگی کا سامان کرتے ہیں اس علمیہ کھیل میں شیکسپیر کے تربیہ کرداروں ہی کی طرح یہ مسخرے ہرگز بے ضرر نہیں ہیں یہ الف لیلوی کردار مہمانوں کے روپ میں مجرم ہے نومبر دوہزار سولہ میں فوج کے سربراہ کا انتخاب درپیش تھا ساجد میر نامی ایوان بالا کے ایک رکن نے ممکنہ فوجی سربراہ کے بارے میں مذہبی تنازہ کھڑا کر دیا کسی نے ان کے موں میں دانت نہیں گنے ستمبر دوہزار سترہ میں لہور کے ایک زمنی انتخاب میں دو نئی سیاسی جماعتیں اچانک منظر پر اگریں ایک کو ملی مسلم لیگ اور دوسری کو تحریک لبیک کا انوان دیا گیا ان جماعتوں کے دفاتر، انتظامی تام جھام اور مالی وسائل صاف چوغلی کھاتے تھے کہ یہ کٹ پتنیاں سیاسی بسات پر نئے مہرے ہیں دونوں جماعتوں نے بل ترتیب سات ہزار اور پانچ ہزار ووٹ حاصل کیے اکتوبر دوہزار سترہ میں تحریک لبیک ایک قانونی مسودے میں مبینہ تبدیلی کا عذر تراش کے فیضاباد جا پہنچی اس مجمع نے وہ طوفان اٹھایا کہ وزیر قانون مستحفی ہو گئے نواز شریف اور خاجہ آصف کی سر عام تظلیل کی گئی جاوید لطیف پر تشدد ہوا چوہدری نصار کے گھر پر حملہ ہوا اور وزیر داخلہ احسن اقبال قاتلانہ حملے میں بال بال بچے اسی فیضاباد دھرنے کے بارے میں قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ آج تک ان کے گلے میں آویزہ ہیں اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں تحریک لبیک پھر سڑکوں پر نکلی پیر افضل قادری نے اس وقت کے چیف جسٹس سپریم کوٹ اور ان کے ساتھی ججوں کے ذاتی عملے کو اکسایا کہ ان ججوں کو قتل کر دیا جائے تب عمران خان وزیر آزم تھے وزیر قانون فواد چوہدری نے مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد بھی گاہے گاہے احتجاج ہوتے رہے پولیس اہلکار جانے گواتے رہے انہیں اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا چودہ اپریل دوہزار اکیس کو یہ جماعت تشدد کے پی در پی واقعات کے بعد کل ادم قرار دے دی گئی دوہزار اکیس کے آخر میں ایک ریاستی منصب دار کے پیشہ وارانہ تباتلے کا اہم مسئلہ درپیش تھا تحریک لبیک پھر بروے کار آئی فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ تھا آٹھ پولیس اہلکار جان سے گئے اور رات کے اندھیرے میں اقتدار کے تین نادیدہ کرداروں میں ہونے والے معاہدے کے نتیجے میں تحریک لبیک سے پابندی اٹھا لی گئی سیالکوٹ میں سری لنکن مینجر جڑا والا میں اگست دوہزار تئیس کے فسادات اور سرگودہ میں ایک مسیحی شہری کو زندہ جلانے کے واقعات پر انگلیوں کے نشان ہی نہیں مجرموں کے چہرے ہاتھ اور اعلانات تک معلوم ہیں ان دنوں پھر سے تحریک لبیک اسلام آباد پہنچی ہے وہی فیض آباد چوک اور وہی اشتیال انگیزی اس دفعہ تو جماعت اسلامی نے بھی انگڑائی لی ہے جو اسمبلی میں ایک بھی نشست نہیں رکھتی گو مشتے خاک ہیں مگر آندھی کے ساتھ ہیں نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی وہ اخبار میں شائع نہیں ہو سکتی مولوی زہیر الحسن تو گرفتار ہو گئے لیکن ان صاحب سے کہیں زیادہ قابل اعتراض تقریر کرنے والے ساد رزوی آزاد پھر رہے ہیں حکومت کا رد عمل چند وزرہ تک محدود ہے مذہبی اشتیال کا سہارہ لے کر ریاست کے کسی منصبدار کو نشانہ بنانے کی روایت اس ملک میں ستر سال پرانی ہے ایک سیاسی کھیل کار فرما ہوتا ہے لیکن اشتیال اور آپ کے اس کھیل میں ہتمی نقصان ریاست کا ہوتا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی